بسم اللہ الرحمن الرحیم دو یا دو سے زیادہ سمندر آپس میں ملتے ہیں لیکن وہ آپس میں دراصل مکس نہیں ہوتے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جبریل ٹرکی یہ وہ مقام ہے جہاں پر تارک بن زیاد نے اپنی کشتیاں جلانے کو کہا تھا اپنی افواج کو تاکہ وہ اپنے ذہن سے ہار کے خوف کو نکال دیں اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ اسپین کو فتح کیا تھا جبریل ٹر یہ وہی جگہ ہے جہاں جس کو ہم ویسے جبل تارک بھی کہتے ہیں اور اس جگہ سے ایفریکہ تک یعنی کہ ایفریکہ اور یورپ کانٹیننٹ جو ہیں ان کے درمیان صرف اور صرف چودہ کلومیٹر کا مفاصلہ رہتا ہے اور ان چودہ کلومیٹر میں بیچ میں سمندر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میڈیٹیرین سی اور ایٹلانٹیک کوشن آپس میں ملتے ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کے ملنے کے باوجود دونوں سمندر آپس میں مکس نہیں ہوتے دونوں سمندر وہاں پر اپنے اپنے کلر دکھا رہے ہیں جس سے یہ بلکل اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں پانی آپس میں ملتو رہے ہیں لیکن کیمیکلی اور بائیولوجیکلی ان کی پراپرٹیز آپس میں مکس نہیں ہوتی اسی وجہ سے دونوں پانی اپنے اپنے کلر کو محفوظ کیے ہوئے ہیں اسے اگلی جو جگہ ہے وہ بے آف الاسکا پہ ہے اور یہ امریکن سائٹ پہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایٹلانٹک اوشین اور پیسیفک اوشین آپس میں ملتے ہیں لیکن اگزیکلی یہاں پر بھی وہی سیچوئشن ہے کہ دونوں پانی آپس میں ملتے تو ہیں لیکن ان کا کلر پھر بھی مختلف ہی رہتا ہے ان کی پراپرٹیز کی وجہ سے دنیا میں تیسری بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بھی قدرت کی اس قسم کی ہمیں نشانی دیکھنے کو ملتی ہے اور وہ جگہ ہے ساؤتھ آفریقہ میں کیپ ٹاؤن کے قریب اور ایٹلانٹک اوشین ملتے ہیں آپس میں لیکن اگین سیچوئشن ہے وہاں پر کہ دونوں آپس میں مکس نہیں ہوتے اب ان کا ایک سینٹیفک ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پانی آپس میں آخر کیوں ایک کلر کیوں نہیں لیتا دونوں پانی کا الگ الگ کلر مطلب ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ پانی کی ڈینسٹی پانی کا ٹیمپریچر اور پانی کی سیلینٹی جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے ہر پانی اپنی کیمیکل پروپرٹیز اور بائیولوجیکل پروپرٹیز کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ بائیولوجیکل اور کیمیکل پروپرٹیز سیم نہیں ہوتی دونوں سمندروں کی اسی وجہ سے دونوں کے کلر مختلف نظر آ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ پانی ایک ساتھ ہی کھڑا ہوا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا قرآن شریف میں ذکر کیا ہے ایک سورہ فرقان کے اندر اور ایک سورہ رحمان کے اندر جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا ایک میٹھا نہیت شیری ہے اور دوسرا کھاری نہیت تلخ ہے اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط رکاوٹ بنا دی اس نے دو سمندر بہائے کہ دونوں ملے ہوئے لگتے ہیں دونوں میں ایک آڑھ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے دنیا میں بہت ساری ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پر دو یا دو سے زیادہ دریا بھی آپس میں ملتے ہیں لیکن وہ آپس میں مکس نہیں ہوتے اور دونوں کو کلر مختلف ہی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنی اپنی پروپرٹیز برقرار رکھتے ہیں بے شک یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ ہم انسانوں کے لئے اس میں بہت ساری نشانی آئیں اپنے سمجھنے کے لئے موسیقی